پاکستان کے اعتبار سے خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ وطنی نیشنلیزم ایک ایسا جانور ہے جو اپنے دودھ سے اپنا دشمن پالتا ہے With due respect of the father of the nation میں یہ ارز کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی قوم پرستی نام کی کوئی شیئر نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک وجود میں آسکتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کا مسجودِ ملائک ہے اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہو جائے خاص طور پر نوجوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں یہ پھر تاریخ سے بھی لڑ جائیں گے اور یہ جو رافیہ کو بھی شکست دے دیں گے لہذا وہ جذبہ جو ہے سمجھ لیجئے وہ دو قسموں کا ہے بنیادی طور پر یا تو ہے قوم پرستی کا جذبہ نیشنلزم بہت بڑی بہت پاورفل فورس اور یا ہے بس ابھی جذبہ جو بہت پاورفل ہے یہ دو جذبے ہیں ان میں سے کوئی جذبہ ہو تو وہ تاریخ سے بھی لڑ جائے گا جو رافیہ سے بھی لڑ جائے گا دونوں کو شکست دے دیں گے اب ذرا آپ اندازہ کیجئے نیشنلزم کی بنیادے میں پہلے گنوا چکا ہوں آج بھی موسٹ پورٹنٹ نیشنلزم ریشیل ہے ایک نسل جس کے دو بڑے بڑے شواہیت میں پیش کر دوں دو مرتبہ جرمنی تباہ ہوا برباد ہوا اس صدی کے دوران چند سال لیتا ہے دوبارہ کھڑا ہو کر برابر کھڑا گلدے سے گلدہ ملائے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں جرمن قوم کے ہر بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈالی جاتی ہے you belong to a superior race superior race جرمن race یہ ہے reconstruction کی صلاحیت اس کے اندر اور دوسری بڑی مثال یہودی یہودی مذہب نسلی ہے اسرائیل نسل کی بنیاد پر قائم ہوا ہے زائنزم ایک نسلی تحریک تھی اس نسلی تحریک کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے روح ارضی کی سب سے بڑی ریشست ریاست اسرائیل ہے یہ دوسری بات ہے کہ دوسروں کو موردی الزام بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور ساؤتھ افریقہ ہی سمجھے جاتا تھا کہ وہاں جو اپارتھائیڈ ہے اور وہ ریشیل ہے سب سے بڑی ریشیل تو یہ ہے حقیقت میں اسرائیل قائم ہوا اس پر اس کی وجہ بھی کیا ہے یہودی بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے we are the chosen people of the lord it's our right but try to exploit the rest of humanity these gentiles these goem they are animals یہ انسان نمہ ہیوان ہے ہمارا حق ہے by hook or by croak جس طرح چاہے حمل پر حکومت کریں جس طرح چاہے دھوکے سے کریں جھوٹ بول کر کریں فریب دیں چیٹنگ کریں جو چاہے کریں ہم ہمیں حق حاصل وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں انسان نمہ ہیوان ہے یہ وجہ ہے کہ کیسے کیسے دور اس قوم پر آئے نیبو کا ڈذر نے کیا کیا تھا پھر گریکز کے ہاتھوں کیا ہوا رومنز کے ہاتھوں کیا ہوا دو مرتبہ ان کا ٹیمپل جو ہے گرایا گیا برباد ہوا ہے کل سلیمانی لیکن یہ قوم زندہ ہے اسی صدی میں جو کچھ ہٹلر نے کیا ہے ساٹھ لاکھ ورنہ کم سے کم چالیس لاکھ جو ہے ایکسٹرمنیٹ کیے قوم پھر بھی زندہ ہے تو ریشیل نیشنلزم اس دی موسٹ پورٹنٹ نیشنلزم ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے لنگوستک نیشنلزم بہت قویش ہے نمبر دو پر یہ پوری عرب نیشنلزم کی تحریک جو ہے وہ لنگوستک نیشنلزم تھی زبان پر عیسائی بھی اس میں یہودی بھی اس میں بلکہ عربیزم عربیت عروبہ اس کے تحریک میں تو عیسائیوں کا جو ہے اس کے فکری مواد فرام کر لیں وہ ان کا پڑھڑا بھاری ہے یہ لنگوستک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تاہر باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارا تو معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اشارہ کر دیا تھا قائد عظم کی زندگی میں مشرقی پاکستان میں زبان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا شدید ترین عرارت کے باوجود سفر کیا ہے قائد عظم نے لیکن کوئی رتیجہ نہیں نکلا وہی بنگلہ بھاشا بالآخر مگلہ دیش کی صورت اختیار کر گیا اسی کا مذہر یہ کہ اس پاکستان میں بھی ہم اردو کو وہ مقام نہیں دے سکے آج تک نہیں دے سکے ریورٹ کر رہا ہے انگلیش کی طرف کیوں کم سے کم جو نمبر دو صوبہ ہے پاکستان کا وہ کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی سندھی زبان پر وہ قبول کرنے کو تیار نہیں وہ تو جب سندھی زبان کے گنگاتے ہیں یا سندھی نیشنلزم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں ان کے جذبات جس طریقے سے ان کے روحے روحے سے پوٹتے ہیں اس کا تو آپ کو ان سے مل کر اندازہ ہو سکتا ہے بہرحال یہی وجہ ہے اس وقت پیش کی تھی یہ تجویز سر آغا خانے اور زاہد حسین مرہوم نے کہ عربی کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کا اعلان کر دو لیکن یہ ہے کہ بدقسمت ہی ہماری اس وقت ہم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اب بھی بہرحال کوئی اور شئے نہ ہو لنگویسٹک نیشنلزم ہمارے پاس نہیں وطنی قومیت اب یہ ذرا سب سے زیادہ سنسٹیف بات پر میں آ رہا ہوں اگر نیشنلزم ہمارے پاس ریشیل نہیں ہے لنگویسٹک نہیں ہے تو بائی پروسس آف الیمینیشن ایک ہی رہ گیا وہ وطنی قومیت ہے پاکستان وطن ہے پاکستانیزم پاکستانیت اس کو بنیاد بنایا جائے قومیت کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی پروسس آف الیمینیشن کا نتیجہ تھا کہ قائد آزم کا وہ جملہ very soon ہندوز will cease to be ہندوز and مسلمes will cease to be مسلم not in the religious sense but in the political sense ایک قوم جیسے دنیا میں ہے اس وقت جس ملک میں رہتے ہیں امریکنز اب جن کو وہاں پہ مل جاتی ہے شہریت سیٹیزنشپ وہ امریکن قوم کا حصہ ہو گئے چاہے وہ بھارت سے گئے ہیں پاکستان سے گئے ہیں ہیدر آباد ڈکن سے گئے ہیں سیریہ سے گئے ہیں امریکن نیشن کا مطلب کیا ہے جو امریکہ میں ہے اس کا سیٹیزن that's all یہ میں سمجھتا ہوں کہ by process of elimination میرے نزدیک ایک آخری چارہکار defect war ہے کیا ہمارے پاس لیکن with due respect of the father of the nation میں یہ ارز کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی قوم پرستی نام کی کوئی شہن نہ آج تک موجود میں آئی ہے نہ قیامت تک موجود میں آ سکتے ہیں وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اس وطنی قومیت کی کامل نفی پر پاکستان بنایا کانگریس کا موقع یہی تھا ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم ہیں ہندو مسلم پارسی سے ایک حیسائی جو بھی ہو ہوا کرے وہ individual معاملہ ہے وہ انفرادی معاملہ ہے جاؤ مسجدوں میں سینگاگز میں چرچ میں مندر میں گردواروں میں جاؤ تو ہو تم ہندوستانی تم نے کہا نہیں ہماری قومیت کی بنیاد ہمارے دین پر ہیں اور یہاں میں مصور پاکستان کو کوٹ کرنے پر مجبور ہوں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خانک میں اس مت کو ملا دے اس بنیاد پر تو تحریک چلیے جس چیز کی اتنی شدید نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں اب اس کے اس بات پر اس کا استحقام کی بنیاد رکھ دیں ایک بہت اچھی خواہش ہو سکتی ہے لیکن عالم واقعہ میں ممکن نہیں پھر اصولی اعتبار سے مسلمان چاہے پریکٹیسنگ ہو چاہے نون پریکٹیسنگ ہو جن ماں کا دودھ پیا ہے اس کا اس کے مزاج میں یہ اثر ہے کہ وہ ارٹھ باؤنڈ ہے ہی نہیں زمین کا تقدس زمین کی عظمت اس کے مزاج میں ہی نہیں آفاقیت ہے مسلم ہے ام وطن ہے سارا جہاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندو استہاں ہمارا یہ ارٹھ باؤنڈ جسے کہا کرتے ہیں مرزا منور صاحب کہ ہندو کلچر ارٹھ باؤنڈ مسلم کلچر اس کا کوئی تعلق زمین کے ساتھ نہیں لہذا وہ پیدا نہیں ہو سکتا خاص طور پر مسلمانہ نے ہند ہمیشہ سے ان کا تو وہ آفاقی نقطہ نظر تھا ٹریپولی میں فاطمہ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے اور علامہ اقبال نے اتنی نبی نظم لکھ دی ہے ٹریپولی میں ہمارے جھنڈے گرے ہیں اور مولانا فراہی عربی زبان میں مرزا کہہ رہے ہیں چین آئے تو کیسے آئے ہمارے جھنڈے سرنگو ہو گئے ترابلس میں یہاں کا تمام لئے یہ تھا شبلی رو رہا ہے فراہی رو رہا ہے حالی رو رہا ہے اقبال رو رہا ہے رونے اب دل کھول کر دیدہ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی تو اقبال تو ہندی ہے کافرِ ہندی ہوں میں دیکھ میرا دوق و شوق تو غور کیجئے یہ مسلمانہ نے ہند کا معاملہ خاص ہے اس میں اس پہلو سے یہ انہونی بات ہے اور آخری بات اور عرض کر دوں اگر وطن کو کوئی بھی حیثیت حاصل ہے قومیت میں تو ایک سندھی کے لیے سندھ کا وطن ہونا زیادہ اس کے ذہن سے قریب ہے برشبت پاکستان سندھی جب کہتا ہے موجو سندھڑی اوہو اس کے روحے روحے سے ایک چاشنی ایک محبت میرا پیارا سندھ موجو سندھڑی اس کی جو محبت اس کے اندر لسانی فیکٹر بھی ہے ثقافتی بھی ہے تاریخی بھی ہے یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں لہذا یہ میرے تجزیے میں پاکستان کے اعتبار سے خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ وطنی نیشنلزم ایک ایسا جانور ہے جو اپنے دودھ سے اپنا دشمن پالتا ہے اگر وطنی نیشنلزم ہوگا تو سندھی نیشنلزم اور بروچ نیشنلزم یہ زیادہ پروان چڑھیں گا ہاں مذہبی جذبہ رہ گیا اب ہم آگئے کہ کوئی شئے ہمارے پاس استقام پاکستان کے لیے نہیں یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے تاریخ کو شکست دی یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے جغرافیہ کو شکست تھی مجھے آج بھی یاد ہے قائد ادم کا فقرہ ہندو پریس برطانویوں سے پوچھ رہے تھے تم جغرافیہ کے کس حصول سے یہاں آگئے ہو ہندوستان میں ساتھ سمندر پار تو جغرافیہ سے لڑے ہم پاکستان وجود میں آگئے ہیں وہی قوم جس نے کہ بنگلہ دیش کا لیبر اتار کر پھیک دیا تھا اس قوم کے زعامات ہیں جنہوں نے ترمیم کروائی ہیں انیس سو چالیس کے ریڈولویشن میں ورنہ دو ملکوں کا تذکرہ تھا انڈیپنڈنٹ سٹیٹس مسلم سٹیٹس انڈی نورٹ ویسٹ نورٹیسٹ آف انڈیا انیس سو چالیس کا ریڈولویشن میں یہ ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایک ملک بننا چاہتے ہیں بہرحال یہ جذبہ تھا وہ قومی جذبہ اس وقت وہ مذہبی جذبہ اور قومی جذبے کی ایک آمیزش تھی اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ظاہر بات ایک ہیلوی نائز کرنے کے لیے سوائے مذہبی جذبے کو کوئی نہیں تھا لیکن اب نوٹ کر لیجے اب بھی ہمارے پاس ہے تو صرف مذہبی جذبہ لیکن اس مذہبی جذبے میں جو آج ہمیں درکار ہے اور اس مذہبی جذبے میں جو اس وقت ہمارے کام آگیا زمین و آسمان کا فرق ہے اس وقت چونکہ ساتھ ہندو کا مقابلہ بھی تھا لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ نام تمہارا غلام علی ہے محمد حسین ہے محمد علی ہے بسا یہ وہ جذبہ تھا جس میں کہ خود محمد علی جوہر مرہوم نے رحمت اللہ آئے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے چونکہ جس زمانے میں گاندھی کے بہت زیادہ وہ قریب تھے انہوں نے کسی نے پوچھ لیا انہوں نے صاحب کہا تھا میرے نزدیک ادنا سے ادنا مسلمان بھی مہاتمہ گاندھی سے زیادہ قابل محبت تھے اس لیے کہ وہ ہمارا ہماری ملت ہے ہماری قومیت ہے تو اس اجبار سے جان لیجئے اس وقت تو یہ کام چل گیا آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا ریلوے سٹیشن پر دو ایکسٹریم اینڈز پر ہوتا تھا ہندو پانی مسلمان پانی پانی جدا تھا ہم جب پڑھتے سے سکولوں میں ہمارا ہاتھ ان کے برطن کو لگیا تو برشت ہو گیا بلکہ میں کیسے علاقے سے آیا ہوں ہریانہ اس میں بشنوئی قوم ایک تھی ایسی آباد کہ اگر اونٹوں کی تیس اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اور سب سے اگلی میں چونکہ ان کی پھر دموں سے باندیا جاتا تھا پچھلے اونٹ کی جو ہے رسی باندھی گئی اگلے اونٹ سب سے اگلے پر کہیں روٹی رکھی ہوئی ہے اور پچھلے کی آخری کے دم کو مسلمان نے ہاتھ لگا دیا تو وہ سب سے آگے رکھی بھی روٹی بھی برشت ہو گئی